اور دوسری چیز دوسری بات یہ مجھے بتائیں بچے کتے ہیں آپ کے دو بتا رہا ہے آپنا خود بتایا آپ نے ابھی دو ہاں ہاں دو اور والد والدہ ہیں آپ کے yes اور no دونوں نہیں 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 بابا کا انتخال ہو گیا میں جب seven years کی تھی ٹھیک ہے والدہ ہے جی جی والدہ کی بہنیں کتنی ہیں پانچ ساتھ ہیں چار ٹھیک ہے مجھے جلگ ہے پانچ ساتھ ہونی چاہیے بڑی فیملی ہونی چاہیے والدہ کی ہاں ہاں ماما کی بڑی فیملی ہے ہاں اور دوسری چیز یہ ہے کہ والد کی چھوٹی ہے والد جی شاہ صاحب میں نے سمجھی والد کی فیملی چھوٹی ہے نہیں بابا کی بھی بڑی ہے ٹھیک ہے بڑی سے مطلب کتنے بہن بھائی ہیں ٹوٹل تین بہنیں تین بھائی ہیں بابا کو ملا کے چار بھائی چاہاں تو اتنے زیادہ تو نہیں ہے پانچ ساتھ تو جناتھ والدہ کی بہت بڑی ہے اور والدہ پڑھنے پڑھانے کے گھر آنے سے یس اور نو دونوں بھی بابا کے گھر بیوی پڑھنے پڑھانے ہیں مامی کے بھی پڑھانے پڑھانے ہیں فودگیاں والدہ کے خاندان میں زیادہ ہیں یس اور نو فود بابا کے خاندان میں زیادہ ہے تو اس کا مطلب والدہ والد کا گھرانہ جو ہے وہ پڑھنے پڑھانے کا زیادہ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے لوگ پاس آؤٹ ہوئے ہیں بچے بڑے ریشو آف ڈیٹس ڈسکرائب the family of the readers یعنی کہ the writers یا readers کہلو کیونکہ اس طرح نبھا نہیں پاتا آدمی اور دوسری چیز یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو پڑھنے کو دے دیں گا ٹھیک ہو جائے گا I don't see your مسئلہ رشاہ صاحب جواب تو رہتی نہیں کھانے کی پریشانی وہ بتا چکا ہے وہ بتا چکا ہے اب اور کیا بولوں میں نے کہا پڑھنے کو دیں گا ٹھیک ہو جائے گا اب اس کے علاوہ کیا بتاؤں یا کچھ اور سننا ہے اور سہر تو گر جاتی ہے عبورت رفضانوں میں کی اینڈ او اشرا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے پروگرام کے شروع میں لیزی نس آ جاتی ہے سہر پہ کوئی مولک بیماری تو نہیں ہے نا مولک بیماری تو نہیں ہے آپ کو نا ہاں شاہ صاحب نہیں نہیں میکو نہیں شاہ صاحب ابھی میکو میں 31 years کی ہوں میکو ڈاکٹر شگر بی پی آ گیا بولے شگر بی پی سے مطلب بیٹا کم کر دیں تو ٹھیک ہو جائے گا ہیدرباد دکن کے ہیں یا بامبے کے ہیں یا دیلی کے نہیں نہیں ہیدرباد ہاں تو پھر غزہ غزہ کنٹرول کریں you'll be ok کھٹی دال اچار یہ وہ سب چیزیں چامل اور بگارے بینگن مسالے دار بند کر دیں you'll be sound ڈائیٹ کنٹرول ایکسرسائز you'll be ok شگر اور اس کا تو علاج ہے ڈائیٹ کنٹرول and walk and exercise and stay in touch with your ڈاکٹر that's it